بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدهون صلی اللہ رسول کریم اما بعد ناظرین اکرام آج سے سورة الخصص شروع ہو رہی ہے سورة الخصص وہی مکہیہ اور یہ سورة جو ہے مکہ میں نازل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب المبین نتنو عليک من نبای موسا وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح أبناءهم ويستحی نساءهم انه كان من المبسدین ونريد ان نمنع للذین استضفو فی الارض ونجعلهم ایمتا ونجعلهم الوارثین ونمکلهم فی الارض ونوری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهذرون نبای موسا علیه السلام فرعون وما اراد اللہ لقومهما فرعون اور موسا علیه السلام کا قصہ اور اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ حال کیا ہے اس کے تمام بیانات ہوں گے اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ توصین میم یہ جو حروف ہیں اسے حروف مقتعات کہتے ہیں یہ الگ الگ پڑے جانے والے حروف ہیں اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائی علیہ السلام کو ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے تو آپ نے وہ ایسے ہی دور آیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے جو واضح ہے اور روز روشن کی طرح اور کھلی دلیل ہے اس کے اندر آیت القتاب المبین ای واضح الجلی الكاشف ان الحقائق الامور تمام امور تمام کاموں کے جو حقائق کو بیان کرنے والی اور جو ہے ہر چیز کو واضح مبین کرنے والی کتاب ہے وعلما ما قد کانا وما ہوا کائن اور جو ہونے والا ہے جو ہوگا وہ تمام چیزوں کا جو ہے نا واقعات بیان کر دیا کتاب ندو علیکم النبائی موسیٰ وفرون بن حق کما قال تعالی نحن نقصو علیک احسن الخصص اللہ تعالی سورہ یوسف میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے ایسے واقعات بیان کریں گے حق کے واقعات احسن الخصص بہترین خصوں میں سے خصے ای نذکر لکا الامر علا ما کانا علیہ کانک تشاہد وکانک حاضر تم خال تعالی ان فرعون علا فی الارض اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک فرعون زمین پر جو ہے تکبر کیا استقبار کیا اور تاغوت ہو گیا ان فرعون علا فی الارض علا کے معنی ہے اپنے آپ کو مونچہ بتانے والا تکبر وتجبر وتغا وجعل اہلہ شیعہ اور اپنے عوام کو اپنے ریایہ کو جو ہے مختلف گروہ میں بانٹ بیا ہو بانٹ کے حکومت بانٹ کے دور تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ پالسیز ہی وہ فرعون کی بنائی دی ہے وَجَعْلَا عَلَهَا شِعَا اَيْ أَصْنَافًا قَدْ صَرَفَ كُلَّ سَنْفٍ فِي مَا يُرِيدُ مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَتِهِ ہر چیز ہر لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا مختلف کام بانٹ دیا تھا دونوں سب کو تقسیم کر کے جو ہے نا ان پر حکومت کرتا تھا وَقُولِهِ تَعَلَى يَسْتَضَيْفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یعنی بنی اسرائیل وَقَانُوا فِي ذَارِكَ الْوَقْتِ خیار اہل زمانهم بہترین لوگ زمانے میں تھے اس زمانے میں پھر ان کے زمانے میں بنی اسرائیل ان کو جو ہے نا حاکم ان کو محکوم بنا دیا تھا هَذَا وَقَدْ صَلَّتَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْمَلِكَ الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ يَسْتَعْمَلْهُمْ فِي اَحْسَنِ الْآمَالِ اَخَسَّ الْآمَالِ ان سے جو ہے نا بہتی گندے کام لیتا تھا انہیں بالکل سختی اور جو ہے نا جبر اور طاقت کے زور پر ان کو جو ہے نا دبا کے رکھا تھا وَيَخْتُلْ مَا هَذَا اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کے بچوں کو جب پیدا ہوتے تھے ان کو ختل کرتا تھا وَيَسْتَحِنِ نِسَآہُمْ ان کے عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا احانت لهم وَاہْتِخَارًا ان کے ساتھ احانت کا معاملہ کرتا تھا ان کے ساتھ احتخار کرتا تھا وَخَوْفًا مَنْ اَنْ يُوجَدْ مِنْهُمَ الْغُلَامِ اَلَّذِي كَانَ قَدْ تَخَوَّفًا هُوَا وَأَهْلُ مَمْلِكَتَهُ مِنْهُ اَنْ يُوجَدْ مِنْهُمْ غُلَامِ تو کیونکہ اس کے پاس نجومی تھے نجیوں کاہنوں کا جو ہے نا وہ بڑا شاہدائی تھا تو اس کے کاہن اور نجومی نے کہا تھا کہ ایک غلام ایک لڑکا سبب ہوگا تمہاری سلطنت کو تباہ کرنے کا تو اس کے ذہن میں بات بڑھ گئی تھی تو بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیداواتے تھے سکو زباہ کرتا تھا عورتوں کو جوہنا چھوڑ دیتا تھا وَأَمَرَا بِقَتْلِ ذُكُورِ بَنِي اسرائیل وَنَ يَنْفَاعَ حَذَرُ مِنْ قَدْرِ لِأَنَّ عَجْرَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا اِوَخْخَرَ اسے یہ نئے معلوم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عجل اللہ تعالیٰ کی بناوی تقدیر جب آ جاتی ہے تو کوئی چیز کو جوہنا روک کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ولیکن عجل کتاب وَلِحَادَ خَالَ تَعَالَى وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعْضِفُوا فِي الْأَرْضُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو جب ہم چاہے کہ جو ضعیف لوگ تھے جو اس کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے تھے ان کو جوہنا زمین کی مراز دینا تھا ہم کو وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعْضِفُوا فِي الْأَرْضُ الَا قَوْلِهِ يَحْدَرُونَ وَخَدُ فَعَلَ ذَالِكَ بِهِمْ کَمَا خَالَ تَعَالَى وَا عُرَثْنَا الْخَوْمَ الَّذِينَ اَكَانُوا يَسْتَعْضَفُونَ ہم نے زمین کی وراست دی ان لوگوں کو جو زمین میں غلام بنا لیا گئے تھے اور جو ہمیں کمزور بنا لیا گئے تھے قَدَالِكَ عَوْرَثْنَا بَنِي اسْرَائِلِ اور ایسے ہی ہم نے بنی اسرائیل کو بھی جو زمین کی مراز دی عَرَضَ فِرَوْنَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ أَنْ يَنْجُو مِنْ مُوسَى فِرَوْن جب چاہا کہ اس کے تمام کارندوں کو تمام بڑے بڑے غزراء کو اور اقویاء لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہا فَمَا نَفْعَهُ ذَلِكَ مَا قُدْرَةُ قُدْرَةُ الْمَلْكَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يُخَالِفْ عَمْرَهُ وَلَا يُغْلِبْ بَلْ نَفَضَ حُکْمَهُ وَجَرَى قَلْمَهُ فِي الْقَدَمْ مَا يَكُونَ حَلَاقْ فِرَوْنَ عَلَى يَدَيْهِ تو اسی کا واقعات ہے انشاءاللہ ہم کل سے بیان کریں گے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور سہیدات و دبلکھ کرنے کی توفیق ادا فرما وَآخرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَا رَبِّ الْعَالَمِينَ